آج میں بناوں گی دیگی سٹائل مٹن کورما بلکل دیگوں والا سواد آئے گا لیکن ککر میں ہی بناوں گی بہتی لاجوا بنے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو کوک ویت آرفا چینل چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو این تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا میں نے یہاں پر مٹن لے لیا ہے پورے 700 گرام اور اب میں نے یہاں پر لے لیا ہے گولڈن فرائی کیاوا پیاز اور دو میڈیم سائز کے پیاز کو لیا اچھے سے میں نے فرائی کر لیا تھا اور تھنڈا کر کے اسے ہم چور کر لیں گے اور اب ہم کورما مسالہ تیار کریں گے تو اس کیلئے میں نے یہاں پر لے لیا ایک ایک انچ کا دو ڈالچینی اور پانچ اچھے ہری الائچی ایک بڑی الائچی کے بیج اور ایک جاویتری کا فول تو چلیے ہم اسے مکسر جار میں ڈالتے ہیں اور اچھا سپورڈر تیار کر لیتے ہیں اگر آپ پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو بینہ سبسکرائب کیے ہوئے مجھے گا اور بل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تو اب میں نے یہاں پر کورما مسالہ تیار کر لیا ہے اسے میں نے ایک پیالے میں انکال لیا ہے اسے ہم سائٹ پر رکھ لیں گے اور اب ہم لے لیں گے ایک چوتھائی کپ تلمخانہ آپ اسے ڈال بھی سکتے ہیں یا تو اس کو اسکپ کر دیجئے گا آپ تلمخانہ کو کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اب ہم یہاں پر لے لیں گے ایک کپ تیل اور اسی تیل میں ہم تلمخانہ کو فرائی کریں گے اور اسی ایک کپ میں ہم پورے مٹن کورما بھی تیار کریں گے تو چلیے اس میں ہم تلمخانہ کو ڈال کر اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں بلکل کرسپی ہونے تک تو یہاں پر اچھے سے میں نے فرائی کر لیا ہے اور اسے ہم نکال لیں گے اور اگر آپ کے پاس ہے تو مٹن کورما میں تلمخانہ کو ضرور ڈالیے گا نہیں ہے تو اسکپ کر سکتے ہیں تو اب میں نے یہاں پر مکھانے کو تھنڈا کر لیا ہے اور اس میں سے ہم کچھ حصے کو چور کر لیں گے ڈالیں گے ایک ساتھی لیکن کچھ کو ہم ثابت رکھیں گے تو بس یہاں پر اچھے سے چور کر لیا ہے تو چلیے اب ہم مٹن کورما بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اب ہم اس تیل میں ڈالیں گے مٹن کو اور ساتھی ایڈ کریں گے ثابت گرم مسالے تو لے لیا ہے دو تیز پات اور لانگ لے لیا ہے پانچ سے چھے اور تین سے چار ہری الائچی اور ایک بڑی الائچی تو ایڈ کر لیتے ہیں اور ساتھی ہم ایڈ کریں گے لہسون ادھرک کا پیسٹ تو دو بڑا چمچ میں نے لہسون ادھرک کا پیسٹ لیا ہے اور اب ہم ایڈ کریں گے ون تھرڈ کپ دہی آپ کم زیادہ اپنے حساب سے دہی ڈال سکتے ہیں اور دو بڑا چمچ ہم ڈالیں گے دھنیا پاورڈر اور دو بڑا چمچ لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے تیخہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور ساتھی ایڈ کریں گے اس میں حلدی پاورڈر ایک چھوٹی چمچ اور پیسے جو کورما مسالہ ہے اسے شامل کر لیں گے آپ اسے گوشت کو بھوننے کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پہلے ہی ایڈ کر لیا ہے اب میں نے نمک ڈال دیا ہے سواد و نسار اب ہم اچھے سے اسے مکس کریں گے اور بھون لیں گے کم سے کم چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم فل فلیم کر کے اسے بھونیں گے تو قریب اسے بھونتے بھونتے چار سے پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں بہت اچھے سے بھون چکا ہے مسالے کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم اس میں فرائیڈ اونین جو اچھے سے چور کر لیا تھا اسے ایڈ کر لیں گے اور ساتھی ایڈ کریں گے اس میں چور کیاوہ تلمخانہ اور جو ثابت تلمخانہ اسے بھی شامل کر لیں گے فرائیڈ اونین اور تلمخانہ ڈالنے کے بعد آپ کورما مسالہ یہیں پر استعمال کر سکتے ہیں میں نے پہلے ہی ایڈ کر لیا اب ہم اسے ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ تک بھون لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھونتے بھونتے کافی اچھے سے اس میں تیل چھوٹ چکا ہے اب ہم اس میں قریب دو گلاس پانی ایڈ کریں گے تو پانی یہاں پر اتنا استعمال کرنا ہے کی سیٹی لگنے کے بعد بلکل شربے دار ہمارا گوشت بنے تو بس یہاں پر پانی ایڈ کرنے کے بعد کور لگا لیتے ہیں اور ساتھ سے آٹھ سیٹی لگا لیں گے تو یہاں پر ساتھ سے آٹھ سیٹی لگ چکے ہیں لیٹ کو ہم ہٹا لیں گے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بس اب ہم اچھے سے مکس کریں گے اور آپ کو تھوڑ کر دکھاتے ہیں کافی اچھے سے ہمارا گوشت تیار ہو چکا ہے تو اب یہاں پر میں نے گریوی کو تھوڑا سا گاڑھا کرنا ہے تو چولے کو واپس سے آن کر لیا ہے اور ہم یہاں پر لیڈ لگا لیں گے کوکر کا ڈکن نہیں لگائیں گے کڑائی کے ڈکن کو لگا لیں گے اور تین سے چار منٹ تک لو فلم پر اسے پکنے دیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ہمارا مٹن کورما ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم فٹا فٹ سرف کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح کی آسان سے مٹن کورما کی ریسپی کو گھر پر ضرور بنائیے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کا مٹن کورما کیسا بنا ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے انشاءاللہ